بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے معشی ٹیم کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے موجودہ صورتحال پر ان سے بریفنگ لی جائے گی جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان قوم کو اعتماد ملیں گے اور بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پیر کے روز قوم سے خطاب کریں گے اس وقت حکومت کا کیا پلان ہے صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس کی تفصیلات جاننے گے ہم آیسا ترجمان وزارت خزانہ مضمل اسلم موجود ہیں مضمل کہا بھی جا رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائزز بڑھ جائیں گی گندم کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی ظاہر ہے جب ہماری کچھ ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے یہ بتائیے گا یہ جو بہران آئے گا پاکستان اس سے کس طرح سے نمٹے گا دیکھیں ماضی میں اگر آپ جائیں نائنٹی نائنٹیز میں آپ کو جب یاد ہوگا کہ کوئیت پہ جب حملہ ہوا تھا عراق کا اور پھر اس کے بعد نائن الیون ہوا اور پھر دوہزار آٹھ میں جو ہے عالمی معیشت میں جو ہے کموڈیٹی کی قیمتیں بڑھی تو ہمیشہ جو ہے پاکستان جو ہے ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکا اگر آپ ماضی کو اگر صحیح طریقے سے دیکھیں اور ایسے حالات میں چھے سے آٹھ مینے میں پاکستان کی جو معیشت کے اندر سکت ہوتی تھی وہ بلکل ٹوڑ جاتی تھی ابھی یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے جس طریقے کا پاکستان جو ہے ہمیں ملا تھا دوہزار اٹھارہ کے بعد اس کے بعد معیشت کو کھڑا کر رہے تھے تو کرونا آ گیا جو سو سال کا سب سے بڑا دنیا کا بہران تھا اس میں سے علمیہ نے ہمیں نکالا اور پھر اس کے بعد ابھی ہم چلی رہے تھے تو کرونا وائرس کے بعد کموڈیٹی شاک آ گیا جو پوری دنیا میں بیس اور بعض جگہ پہ چالیس سال کے جو ہے قیمتوں کے ریکارڈ پوٹے ساتھ ساتھ اس میں افغانستان کے کرائسز بھی آ گیا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان پچھلے نو ماہ سے کرونا کو اگر ملا لے تو دو سوہ دو سال ہو چکے ہیں اس بہران کو نپڑتے ہوئے پاکستان کی جو معاشی جسے کہتے ہیں حالات کو بگڑنے نہیں دیا یہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے جس میں کوئی ہمیں بیرونی انداد نہیں ملی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نائن الیون کے بعد ملتی رہی افغان وار میں ہمیں ملتی رہی اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنے زور بازو پہ جو ہے یہ معیشت چلائی پانچ فیصد پانچ اشاریہ چھ فیصد اب جیلی کی ہوگی ہے اس سال بھی ساری انٹرپٹ آپ کو کر رہا ہوں ذرا تھوڑا سا فوکس ہمیں کر دیجے اس بات پہ کہ جن جنگوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ میڈلیز کی جنگیں تھیں پاکستان کی آئل سپلائی میڈلیز سے کنیکٹڈ ہے نیچرلی کچھ تو فرق پڑے گا جب اگر اس روس اور یکرین کی جنگ کے وجہ سے اگر اوورال کموڈٹی پرائیسز ایفیکٹ ہوں گی لیکن ہم رشیا سے آئل نہیں مانگواتے ہماری کون سی چیزیں ہیں جو اس جنگ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی وہ کون سی کموڈٹیز ہیں جن کی سپلائی چینز یا ایکچول کموڈٹیز اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گی اوورال تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی وہ تو سب کو ایمپیکٹ ہوگا کیا کوئی سپسیفک چیزیں یکرین رشیا کی جنگ سے ریلیٹڈ ہیں جو پاکستان کو آنے والے دنوں میں ایمپیکٹ ہوں گی یا شورٹیجز ہوں گی دیکھیں بات اصل میں ساری یہ ہے کہ تیس سالوں میں دنیا بہت چینج ہو گئی ہے جب نائنٹی نائنٹیز میں تھے تو ہم ڈی کپلڈ اکانومی تھے یعنی کہ اگر دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھی کیونکہ ہماری معیشت کلوز ہوتی تھی تو ہمیں فرق نہیں بڑھتا تھا اب جو ہے ہماری جو کوریلیشن ہے جیسے کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کچھ ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے خود کارسات کے تیل کی قیمتیں گندم کا امیر عباب نے بولا اس سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ اب یہ وار شروع ہوئی ہے تو بلیک سی میں جہاں سے عام دور افت ہوتی ہے جہازوں کی دنیا کی بڑی انشورنس کمپنیوں نے وار سرچارج لگا دی ہے جس کی وجہ سے جو لنگر بردار جہاز ہیں اس کی جو ہے قیمتیں بڑھ جائیں گی پھر دوسری بات آپ اس کو بھولیے کا نہیں کہ رشیا جو ہے وہ دنیا کا گیس سٹیشن ہے یعنی کہ پوری دنیا کو گیس دیتا ہے اور گیس جو ہے اس وقت ہر بنیادی چیز یعنی کہ اگر آپ سٹیل بنانے جاتے ہیں ہر چیز کے لیے اب تو گاڑیوں میں بھی گیس دلتی ہے تو اگر گیس کی قیمتیں دنیا میں بڑھ جاتی ہیں اور رشیا اگر ڈسکنیک کر دیتا ہے پائپ لائن تو یہ ایک بہت بڑا بہنان ہے جس کو ہم انڈر ایسٹیویٹ نہیں کر سکتے ہیں گزارش ہے کہ ہم کیونکہ گیس ہمارے پاس کم ہے زیادہ ہے ہمارے پاس کافی ساری گیس اپنی ہے جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اگر آپ ایک لیے مان سے پوچھیں تو جو سپلائے چینز رشیا سے پاکستان کو کنیک کرنی چاہیے اگر آپ ایک میپ کو دیکھیں تو وہ یوکرین کے تھروں نیسیساری نہیں جاتی ہیں آپ کی بات درست ہے جو بلیک سی والے سی روٹس ہیں وہ ضرور جاتے ہیں بھر ہماری دیگر کنیکٹیوٹی بھی ہے رشیا سے چاہینا کتھروں سینٹل ایشیا کتھروں بن سکتی ہے ہمیں اتنا ایمپیکٹ پڑے گا جتنا یورپ کو پڑھ رہا نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے ڈائریک ایمپیکٹ برائے راست ایمپیکٹ کیونکہ ہماری تجارت نہ اتنی بڑی دورشیا سے ہے نہ یوکرین سے ہے لیکن جو ہم تجارت کرتے ہیں آپ سو ارب ڈالر کی پاکستان کا تجارتی جسے کتنے بل ہے لگ بل ستر ارب ڈالر کی درامدات کرتے ہیں اور تیس ارب ڈالر کی برامدات تو جو اشیاء ہم درامت کرتے ہیں پوری دنیا سے اگر ان کی قیمتوں کو آگ لگ جائے گی توسط اس جنگ کے تو وہ ہمارے لیے ایک مالی بہران بن جائے گا اور اگر دنیا میں سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے یورپ میں سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے جنگ کی ویسے جہاں ہماری برامدات ہوتی ہے تو وہاں پہ ہماری برامدات کوئی فرق پڑ جائے گا اچھا اب یہ بتائیے گا کہ ہم میں جو نظر آ رہا ہے وہ تو ہے کہ کموڈیٹی پرائسز ایکچولی دنیا میں بڑھیں گی تو سب سے زیادہ افیکٹ ہم پہ آئے گا پیٹرول کی بڑھ جائے گی اور دوسری اشیاء ضرورت کی بڑھ جائیں گی ہم انہیں آوائیڈ کر لیں یا ان سے نمٹ سکیں ہمارا کیا پلان ہے دیکھیں آپ کو ایک بیلنس سٹریٹیجی لینی پڑے گی آپ دوہزار آٹھ حبیب صاحب آپ کو تو بڑی اچھی یاد ہوگی یہ بات کہ جب دوہزار آٹھ میں چیز ہوئی تھی تو مشرف صاحب نے کیا گلتی کی تھی انہوں نے جو ہے کھانے پینے کی جو دنیا میں گندم مہنگی ہو گئی تھی پیٹرول مہنگ ہو گیا تھا تو وہ قیمت مقامی طور پر بڑھنے نہیں دے رہے تھے اور جیب سے سبسیڈی دے رہے تھے جس کی ویسے چھ مہینے میں ملک کے خزانے خالی ہو گئے تھے ادھر سے وہ مہنگی درامت کرتے تھے تو یہاں سے باہر جو ہے سمگل ہو جاتی اب ہم ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری کی ساری قیمت جو ہے جو باہر بڑھی ہے اگر یہاں پاس آن کر دیں گے تو عوام بر جائے گی تو ہمیں ایک بیلنس سٹریٹیجی چاہیے جو ابھی تک ہم چل رہے ہیں نویمبر دوہزار بیس سے ایک سو چھیا سٹھ فیصد پیٹرول کی قیمت آلوی مارکٹ میں بڑھی ہے ہم نے ستاسی فیصد بڑھائی ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا فیسکل خسارہ بھی منیجیبل ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی منیجیبل ہے ابھی بھی ہمارے تاریخی ریزرز ہیں تئیس ارب ڈالر کے اور نو ماہ سے ہم اس کرائشس میں ہمیں اسی سٹریٹیجی کے ساتھ چلنا ہوگا اور عوام کو بھی انفارم کرنا ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیوں یہ فیسکل بنے پڑھے یہ بہت ہی اہم پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ان کا ملک ہے اس فرنٹ پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت اچھا پرفارم نہیں کر پاتی وہ بتا نہیں پاتی کہ انٹرنیشنلی بھائی ریٹ یہ ہے اس چیز کا یہ ریٹ ہے یہ پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں بلکل آپ کی دیکھیں بات اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت بتانا بھی چاہتی ہے تو بہت سارے لوگ اس پیغام کو آگے بھیجنا نہیں جا رہے اور اس میں جو ہے آپ کے سامنے ہیں اس وقت ہم ایزا حکومت ایسا ہوگا کہ پچھلے تین حکومتوں میں لیس پاپولر ہے میڈیا میں تو جو ہمارا موقف ہے اس کو جو ہے اس طریقے سے جانے بھی نہیں دیا جارہا یہ تو شکر ہے شوشل میڈیا کا دور ہے جس میں ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا موقف آگے چلے گی اختلافی نوٹ کے پلیٹ فارم سے اپنا موقف عوام کے سامنے پہنچا رہے ہیں پیر کو وزیراعظم عمران خان بھی قوم سے خطاب کریں گے وہ بھی براہ راست ہوگا وہ بھی اپنا موقف عوام تک پہنچا دیں گے اچھا مزمل یہ بتائیے کہ آپ کے شکر گزار ہیں چیز کے لیے مزمل یہ بتائیے کہ یہ جو سانکشنز کی بات امریکہ اور ویسٹن کانٹریز بار بار کر رہے ہیں اس کے انہر دو قسم کی سانکشنز ہیں پرائیماریلی ایک وہ جو بانکنگ سیکٹر کی سانکشنز ہیں جس کے انہر سویفٹ اور دیگر چیزوں کی بات ہو رہی ہے دوسرا وہ کہ رشن کمپنیز یا انٹرپرائزز کے ساتھ کام کرنے کی ممانت ہے انٹرناشنل بانکنگ چینل سے کیا ہم بطور ملک ایسی انٹرپرائزز کے ساتھ کام کرتے ہیں رشن بیسٹ جن کی وجہ سے ہمارے ملک کی کچھ کمپنیز پہ بھی سانکشنز ایکسٹینٹ کریں گی کیا اس کی وار گیمنگ کی ہے کہ سانکشنز اگر زیادہ ہو جائیں تو ہم ہمارے کونسے کمپنیز کونسے سیکٹرز کو ایفیکٹ کریں گی دیکھیں ابھی تو فیلال ایسا کوئی سگنفیکنٹ نہیں ہے اگر کوئی چھوٹا موٹا ہو تو ہو کیونکہ پاکستان کی رشیہ سے اتنی بڑی تجارت نہیں تھی لیکن آپ کو ایک بات میں یہ بتا دوں کہ جب میں اپنے زمانے طالب علمی میں بھی تھا تو یوکے میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں بھی رشیہ کے بہت بڑے بزنسمن یورپ مائگریٹ کر گئے تھے اور بہت سارے بزنسز میں بڑی بڑی کورپریشنز پہ وہاں پہ بین تھا تو رشیہ کی جو کمپنیز ہیں ان کی جسے کہتے ہیں ہوت ان کولڈ ریلیشنشپ امریکہ اور ویس کے ساتھ چلتی رہتی ہے یہ ایک بڑا کیلکولیٹڈ ریس کے دوسرا رشیہ کی اگر آپ دیکھیں تو فینینشلز بہت سٹرونگ ہیں ان کے پاس گولڈ ڈیزرفز بہت اچھے ہیں ان کے پاس فورین اکشینڈ ڈیزرفز بہت اچھے ہیں اور اس سے زیادہ ان کا تورم کا پتہ یہ کہ جیسے میں نے کہا دنیا کا گیس ٹیشن ہے اگر آپ دیکھیں کہ یورپ بغیرہ نے بھی جو پابندیاں لگائیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم گیس لیتے رہیں گے ہم جو ہے اس طرح کا کریں گے اس طرح کا کریں گے تو کچھ انہوں نے بزنسز میں پابندی لگا دیں گے رشیہ بزنسز کے اکاؤنٹس فریز کر دیں گے جو ایک ٹیپیکل سٹینڈرڈ ہوتا ہے ان کا ہمیشہ سے بٹ آئی تینک اگر آپ یہ بھی دیکھیں ایک اچھی نیوز یہ بھی ہے ساری بری باتوں میں کہ جس دن رشیہ وار ہوئی اس دن کموڈیٹی پرائیسز اوپر گئی اور پھر آج جو ہے یوکرین وار کا جس دن بازابتہ جسے کہتے ہیں کہ سٹارٹ ہوا تھا اس کے لیول پر قیمتیں بھی آگئیں یعنی کہ اوئل ایک سو پانچ ڈالر تک گیا تھا اور اب واپس پچانمے ڈالر کی سطح پر آگیا ہے گو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات آگے بڑے گی تو انسرٹینٹی بڑے گی تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف جو کیونکہ یہ رییکشن اتنا سٹرونگ مارکٹ نے دیکھا نہیں آیا پیس کی طرف سے ایڈانوی والی سائٹ پر سپوکس پرسن ہے آپ کو ساری چیزوں کا ادراک ہے یہ بتائیے کہ مران خان صاحب کی جو روشیا میں بھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ایکنومک سائٹ کے اوپر ایمپیکٹ ہوئی ہیں یا ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جو ہمیں کل کو اس جنگ کے اندر جن پر ایک ٹائٹ روپ پر چلنا پڑے گا نہیں آئی تنک ایسا کچھ میجہ نہیں ہے ہم اپنی انرجی سیکیورٹی جسے کہتے ہیں فیوچر کے لیے آپ کے سامنے ہوگا حماد اذر بھی گئے تھے ہم نے ایگریمنٹ سائن کیے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ فیلال اودر بھی اور پاکستان میں بھی کوئی میڈیا بریفنگ نہیں ہوئی تو پرائم منسٹر خود جو آپ قوم سے خطاب کریں گے تو اس میں تفصیلات سے آگا کریں گے کہ کیا ان کے ٹیک اوئیز ہیں اس ٹرپ سے اور وہ کیا عوام کے لیے آگے پیغام دے رہے ہیں کہ اس جنگ کی پیش نظر کیا ہونے والا اور عمران خان صاحب عوام کو کس طریقے سے ریلیف دیں گے یہ تمام چیزیں آئی تنگ جو ہے قوم سے خطاب میں سامنے آئیں گی بلکل قوم سے خطاب جب وزیر اعظم عمران خان کریں گے تو تمام صورتحال واضح ہو جائے گی بہت شکریہ مضامل اسلم ہمیں ساتھ موجود تھے اس وقت مہر موشیات محمد سحیل ہمیں جوائن کی ہے محمد سحیل آپ یہ بتائیے گا روس اور یوکرین جنگ کے تناظر میں جو عالمی معیشت متاثر ہوتی ہے اسے پاکستانی معیشت کو کتنا متاثر ہوگی بلکہ سارفین کو کیا مسئلہ پیش آئے گا کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کی بات ہو رہی ہے جی بلکل آجنگ سب سے بڑا مسئلہ تو جو ہے تیل کی قیمتیں جو پہلے ستر اسی چل رہی تھی اب نوے سو چل رہی ہیں تو کوئی بیس ڈالر کا جو جیو پولٹیکل ٹنشن ہے اس سے تیل کی قیمتیں بڑھ دی ہیں تو بیس ڈالر کا مطلب پچیس فیصد ہوتا ہے اور اگر ہم اپنی لوکل کرنسی میں دیکھیں تو کوئی یہ تیس سے چالیس ہوتے کا امپیکٹ آئے گا اب حکومت کتنا پاس آن کرتی ہے کتنا نہیں کرتی یہ وقت بتائے گا مگر آئی ایمیف کے ہوتے ہوئے چانسز یہی ہیں کہ حکومت کو پاس آن کرنا پڑے گا کچھ تو پاس آن کر دیا ہے اور میرے خواہد میں کچھ اور بھی قیمتیں بڑھائی جا سکتی ہیں اچھا محمد سویل یہ بتائیے کہ ایک بات ہمارے ہاں پاکستانی ترازوں میں یہ بڑی کی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس حکومت نے بیڈلی مینج کی ہیں اگر اے بی سی گورنمنٹ میں ہوتے تو وہ بہت اچھا کر لیتے کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ جو موجودہ انٹرنیشنل پرائسز ہیں ان کو کوئی اور اچھی طرح مینج کر لیتا کہ جو آج کوئی اور ہوتا تو بھی آج اوئل دو سو ڈالر کا ہوتا مگر جو چیز مینج ہو سکتی تھی وہ دو چیزیں تھی ایک کرنسی مینج ہو سکتی تھی کہ اگر ایک سال یہ حکومت جائے نہیں کرتی ایم ایس کا پاس پہلے چلے جاتی امریکہ سے تعلقات وہ صحیح رکھتے ہیں یورپ سے تعلقات ہو رہے صحیح ہوتے ہیں تو شرط میں ایک سو پچپن پر ہوتی ایک سو ساٹھ پر ہوتی ایک سو پیٹرول میں بھی بلچت ہو جاتی دوسرا جو ہے اوورال اکانومک لیول پر بہت ساری چیزوں میں یا تو ان ایکشن ہوا یا چیزیں دیر سے ہوئی وہ اگر صحیح ہوتی ہیں تو شاید ہمارا پر کیاکوٹر جیٹی بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا تو بہنگائی تو ہوتی شاید تیرہ فیصد نہیں ہوتی نو فیصد ہوتی مگر وہ شاید اتنی زیادہ اس کا پین نہیں ہوتا اگر آپ کی تنخواہیں زیادہ بڑھ جاتی تو تو یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نشخل میں ہماری صورتحال کافی ڈیفرنٹ ہے دوسرے ممالک سے اچھا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اے بی سی کا بہت بڑا فرق نہ آتا انیس پیس کا آ جاتا سری کیا بکھا کرم رہے ہیں نہیں میں ارز کروں کہ میں آپ کی بات سے یہ اخص کروں کہ حکومت اگر ایک کی بجائے دوسری ہوتی یا دوسری کے بجائے تیسری ہوتی فرنس کریں پی ایم ایل این کی ہوتی یا کوئی اور ہوتی پی بوس پارٹی کی ہوتی تو صورتحال ہمیں یہی فیس کرنا پڑتی کم ہو بیش نہیں میرے خال میں میرا مطلبی نہیں تھا میرے خال میں بہتر ہوتی میں انہوں کہا ایک چیز ان کے کنٹرول سے باہر تھی تیل کی قیمتیں مگر کرنسی کو مینج کرنا اور ایکانومک ڈیسیشن میکنگ میں ایفیکٹیونس لانے سے شاید آج تیل کی قیمت ہمارے یہاں جو ایک سو ساٹھ ہے شاید ایک سو پینسیس ہوتی اور جو تنخائیں ہمارے یہاں اگر فرض کریں کسی ایک کی لاکھ روپے ہے تو ایک لاکھ بھی سزار ہوتی تو اس سے فرض تو پڑتا ہے اور میکرو لیول پہ ہم کہا ہوتے ہیں یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے پی ایم ایل این کی سٹریجی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑا بک کر لیتے دیکھیں اب دو چیزیں ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا ہونا تو اب اس سال جو ہے وہ ریکارٹ کے قریب ہمارا تندازہ ہے اس سال اٹھارہ سے انیس سرب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہوگا یہ وہی ہے جو دو آزار اٹھارہ میں تھا میرے خال میں کرنٹ اکاؤنڈ کا زیادہ ہونا بھی غلط ہے مگر جی ڈی پی گروت کا کم ہونا بھی ملک کے لئے کم اصم پانچ سے چھے فیصد چاہیے جو پچھلے تین چار سالوں میں نہیں ہوئی یہی والی بات میں پہلے کر رہا تھا کہ اگر تنخائیں زیادہ ہوتی تو شاید مہنگائی کا اثر ہم کرکنا نہیں ہوتا بہت شکریہ مہر معاشیات محمد سحیل ہمارے ساتھ موجود ہے معیشت کے حوالے سے کیا صورتحال ہوگی حبیب صاحب اور صاحب جب وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کریں گے تو مضامل اسلام یہی کہہ رہتے ہیں کہ صورتحال کلیر ہو جائے گی لیکن حبیب صاحب وزیراعظم عمران خان جب روس کے دورے پر تھے تو یہاں پر بڑی باتیں ہو رہی تھیں سوال اٹھ رہے تھے ٹائمنگز کے حوالے سے کہ کیا اس وقت پرائم منسٹر کو یہ دورہ کرنا چاہیے تھا آپ روس میں ہی موجود تھے موسکو میں جب آپ سب اٹھے اور آپ نے یہ جنگ کی خبر سنی اس کے بعد آپ کیا آپ کا تجزیہ تھا اور جب یہ دورہ ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ اور سب کچھ درست تھا اس دورے سے جو ہم فائدہ اٹھانا چاہتے تھے ہم اسے اٹھا پانے دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آخر کسی دورے کی کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ کیا ہے آخر کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دورہ بڑا کامیاب ہے اور دوسرا دورہ بڑا ناکام ہے آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی نا آخر مسئلہ یہ ہے دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں ہمیشہ سے ایک بہت ہی ایک کمزور سا سوال ہے لیکن ہوتا ہے اور لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ گئے تھے تو کہ لے کیا ہے اور وہ آئے ہیں تو انہوں نے کیا دیا ہے دیکھیں اگر تو آپ نے پاکستان کو اسی طرح ماف کیجئے گا کہ اگر آپ کے یہ بھکمنگی اپروچ رہنی ہے تو پھر تو آپ کے لیے دورے کی کامیابی تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ جناب آپ نے تو کبھی دورہ کوئی کامیاب کہ اگر آپ نے کشکول ہی لے کے جانا ہے ہر ملک ہر جگہ ہر دوست کے پاس تو پھر تو پھر آپ کے یہی ہے کہ جو زیادہ خیرات لے آیا اس کا دورہ کامیاب جو کم لائے وہ ناکام ہو گیا اگر تو یہ پیمانہ ہے تو اس پیمانے پہ تو روس کے دورے سے آپ کو کچھ نہیں ملا یعنی آپ کو اگر نکت تو کچھ نہیں ملا کسی نے نہیں وزیراعظم کی جیب میں پیسے ٹھونستی ہے کسی نے وزراء کو نہیں کہا کہ یہ چیک لے جاؤ جا کے کش کروالے نا یہ نہیں ہوا کچھ معاہدوں کا ذکر کیا جا رہے ہیں معاہدوں کا ذکر جو ہے دیکھئے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم دنیا کے ایک آرڈر میں رہتے ایک ترتیب میں رہتے اس دنیا میں پانچ بڑے دارالحکومت ہیں دیکھئے یہ ایک جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں دارالحکومت پانچ ہیں باقی بھی دارالحکومت ہی آپ انہیں کہہ لیں وہ ہیں پانچ وہ طاقتیں جن کے پاس ویٹو ہے اور موسکو ان میں سے ایک دارالحکومت ہے لہٰذا یہ جب بڑوں کی لڑائی ہو ان دارالحکومتوں کے درمیان واشنگٹن اور موسکو کے درمیان ہو رہی ہو لندن اور موسکو کے درمیان ہو رہی ہو پیریس بیجنگ موسکو کے درمیان ہو رہی ہو تو اس میں ہمارا کچھ نہیں ہوتا تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اس میں ہم نے صرف شامل باجہ ہونا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے جہاں پہ ہمیں کچھ زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے ہم بھی ذرا باجے باجے ڈھول گا جیسے کہتے ہیں نا ڈھول تاشے لے کے شامل ہو جاتے ہیں یہ ہے تیسری دنیا کے ملکوں کی حقیقت تو لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں ایک ترانہ پڑھوں ملی نغمہ پڑھ کے میں جھوٹ بولوں تو وہ مجھ سے نہیں بولتا ہے نہیں میں تو یہ پوچھنا چاہا رہی ہیں کہ آپ وہاں پر موجود تھے آپ کیا سلگا یہ دورہ تو ایسے میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا ماسکوں کے ساتھ تعلقات خراب رکھنے ہیں اگر آپ بہت سارا یہ سوال اٹھتے ہیں کہ ٹائمنگ بڑی اچھا جی ٹائمنگ تو خراب ہو گئی اچھا نہ جاتے نہ جانے سے کیا نقصان ہوتا کبھی اس کا آپ نے اندازہ کیا ہے جانے سے کیا فائدہ ہوا اس کا کوئی اندازہ کیا ہے ہی دنیا میں یہ جو اس طرح کی کھیل ہوتے ہیں جو اس طرح کی پولٹکس ہوتی ہے یہ ہمیشہ گری ایریاز میں ہوتی ہے اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روس کے ساتھ سعاد اور میں اس نسل کے لوگ ہیں جنہوں نے روس کو سوویت یونین کو اپنے دشمن کے طور پر دیکھا ہوا ہے پاکستان پہ پاکستان اور روس کے درمیان باقاعدہ طور پر دشمنی رہی ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ جنگ میں انوالف ہوں ہیں اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہماری نوجوانی میں آنکھوں دیکھی بات ہے اب آپ اس پورے پروسس کو الٹ کر کے دوستی کی طرف ایک دن میں نہیں لاسکتے اگر آپ یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب گئے اور ماسکو میں گئے اور ماسکو صدر پوٹن نے ساڑھے تین گھنٹے کی ملاقات کی تو انہوں نے سارے گلے شکوے دھو دیئے ایسا نہیں ہوں وقت لگے گا لیکن اس سلسلے کا آغاز بہت اچھا ہو گیا آپ یہ دیکھئے کہ بائی لیٹرل دورہ تھا یعنی صرف ہمارے وزیراعظم اس دورے پہ تو کوئی کانفرنس نہیں ہو رہی تھی اور جو معاملہ تھا کہ وہ ایک گھنٹے کی جو ملاقات تھی اس کو تین گھنٹے تک پھیلا دیا گیا اور جب تین گھنٹے تک یہ ملاقات پھیل گی تو اس میں یقیناً بہت ساری چیزیں بہت سارے معاملہ ڈسکس ہوئے مجھے وہاں پہ ایک رشین وزیر نے کہا اس نے کہا کہ آپ کے وزیراعظم بڑے بولڈ ہیں میں نے کہا جی اچھا یہ تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بڑے بولڈ ہیں انہوں نے کہا دو وجوہات سے ایک تو یہ کہ یہ جس وقت پہ آئے ہیں روس اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا یہ بڑے آرام سے اگر یہ کینسل بھی کر دیتے دورہ تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی روس اس کو یاد رکھے گا دوسرا سپٹنک نیوز ایجنسی کے چیف ایڈیٹر نے مجھے کہا انہوں نے کہا ہم یہ توقع نہیں کر رہے ہیں عمران خان سے کہ وہ آئیں گے اور صدر پوٹن کو کہیں گے پوٹن تم میرے بھائیو آؤ یوکرین پر تم جو بھی کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں ہم یہ توقع نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ توقع کر رہے ہیں کہ مسلم دنیا کے اندر اور ساؤتھ ہیشیا میں پاکستان ہمارے ایک پوٹنشل ایل آئی کے طور پر تو جب اگر ہم نے یہ دو مقاصد وہاں پر حاصل کر لی ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے ہمیں انڈیا کے آلٹرنیٹ کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اس کو آپ بلٹل کرنا چاہے ہیں تو بسم اللہ جو مرضی کریں بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے نا بھی جاتے تو اس کے مسائل تھے اب چلے گئے ہیں تو ابھی نا سہی آنے والے وقت کے لئے تعلقات ہمارے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان جب نہیں تشریف لے گئے تھے اس کے بعد سے ہمارے موسکو کے ساتھ تعلقات بہت پیچیدہ ہوئے تھے دیکھئے دنیا کے اندر ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ ہم ایسی پنچ لائن کے طور پر یوز کرتے ہیں یہ جارج بوش سینئر کے الفاظ ہیں جب برلین وال گری تو اس کے بعد یہ جارج بوش سینئر کے الفاظ ہیں 1988 سے 1992 تک وہ پریزیڈن تھے امریکہ کے اور انہوں نے کہا کہ اب ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا یعنی کہ ایک ایسا ورلڈ آرڈر جس میں موسکو اور دیگر کوئی جگہ پاور سینٹر نہیں ہوگا صرف واشنگٹن بیسک پاور سینٹر ہوگا اور باقی تمام لوگ وہ ورلڈ آرڈر ہو گیا ختم اس ورلڈ آرڈر کے اندر ہم امریکہ کے ساتھ تھے ہم نے افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کے افغانیوں کے ساتھ مل کے روس کے خلاف جنگ لڑی جس جنگ کی انڈ کے اندر روس نہ صرف کہ اس کو شکست ہوئی بلکہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے جس کو جو کہ ہم سب نے دیکھا جن کے اندر چودہ نئی سٹیٹس بن گئیں اب وہ دنیا ہو گئی ختم اب وہ یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا چلی گئی ہے اب ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں اگر آپ ویسٹ کو اکٹھا بھی کر لیں کہ انگلینڈ فرانس اور امریکہ ایک طرف ہیں تو رشیہ اپنا سینٹر ہے چائنہ اپنا سینٹر ہے پاکستان اس خطے میں رہتا ہے اور اس خطے میں پاکستان کو اپنے آپ کو ریالائن کرنا ہے چین کے ساتھ تو ہم کر چکے ہیں روس کے ساتھ بھی ریالائن کرنا ہے اور یہ والا جو دورہ تھا پرائم نسل صاحب کا یہ اس پروسس کی پہلی کڑی تھی جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس دورے کو کینسل کر دینا چاہیے ان کو نہ انٹرناشنل ڈپلومسی کا کوئی اندازہ ہے نہ ان کو دیگر چیزوں کا اندازہ ہے ہم نے اپنے ایک دوست کے ساتھ دورہ کینسل کیا تھا انڈونیزیا کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے پرائم نسل صاحب نے گئے تھے آج تک ہمیں وہ حظیمت اس کی اٹھانی پڑ رہی ہے روس کے پاس اس وقت جانا نیوٹرالیٹی شو کرنا اور ایکنومک سائٹ کے پر بات کرنا یہ پاکستان کی سفارت کاری کی کامیابی ہے اس کو کسی لورٹی کے سنی دیں گا جس کے ساتھ بریک کے جانے بڑھیں واپس آئیں گے ادام اعتماد کی تحریک پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا لہور کا سیاسی پارہ ہائی ہے تحریک ادام اعتماد کے لیے اپوزیشن نے ملاقاتوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے سردار اختر منگل کی لاہور میں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے تو دوسری جانب حکومتوں نے بھی حکومت نے بھی اتحادیوں سے رابطے تیز کر دی ہیں چیئرمن سینٹ کی چودری برادران سے ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج پریس کونفرنس کی ہے اور پریس کونفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے وزیراعظم سے فوری استیفہ کا مطالبہ کر دیا ہمارا تو مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو فیل فور استیفہ دینا چاہیے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ملک کا مسائل حل کر سکے ہمارا پانچنری سے پہلے آپ خود کچھ کریں ورنہ ہم اسلامباد آ رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ سب کو نیوٹرل رہنا چاہیے اور کسی ادارہ کو اپنا آئینی جو مدت ہے مینڈیٹ ہے اس سے باہر نہیں آنا چاہیے اگر ہمارا اسٹیلزبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو خان صاحب یہ ادم اعتماد نہیں جیتے گا ادم اعتماد باہر قانونی آئینی طریقہ ہے کہ اس ناجائز سیلیکٹیو حکمران سے نجات دلا جن کے پاس اپوزیشن میں ایک سریعت ہے اس فقت وہ مسلم لیگ ہے ان کا پریزیڈنٹ شباز شریف صاحب ہے اور مناسب نہیں ہوگا اگر اپوزیشن جماعتیں اس میں لڑنا شروع کر دیں کہ کون بنے گا وزیر اعظم جن کا حق ہے ان کو امیدوار بننے دے ہم ایک پوائنٹ اجنڈا پہ عمران کو ہٹانا ہے پاکستان کو بچانا ہے صاف و شفاف الیکشنز کروانا ہے حبیب صاحب تحریک ادام اعتماد اور دیگر باتیں بھی ہم کرتے ہیں کہ کون ساتھ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے یہ جو بلاوال بھٹو نے آج پریس کانفرنس کی ہے یہ ایک طرف تو تیاری کر رہے ہیں ادام اعتماد کی پھر وزیر اعظم سے صیفہ کیوں مانگ رہے ہیں وہ تو نائے ہیں تحریک ادام اعتماد وزیر اعظم امیر عباب اور سعید یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی دلچسپ ایک بات کرنا ہے تو یہ تاریخ کا حصہ ہے میں اپنے ہوش میں بلکل سکول شاید ابھی جانا شروع ہوا تھا یا نہیں جاتا تھا لیکن مجھے ایک لفظ یاد ہے ایک بات یاد ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا ظلفکار علی بھٹو کا نکالنا ہے اور جب میں نے بابا کچھ عرصہ جب میں سکول جانے لگا تو ہمارے گھر میں ردی میں میں نے وہ اخبار بھی دیکھے جن پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ساری اپوزیشن جماعتیں بیٹھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھٹو کو بھٹو کو نکالنے کے ایک نکتے پر اکٹھے ہو جائے اس کے بعد پھر میں نے یہ جو دوسرا معاملہ دوسرا اتفاق رائے اسی طرح اپوزیشن جماعتوں کو میں نے بھٹو کی بیٹی اور بلاول بھٹو کی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف ہوتے ہو یہ تو پھر اب ہم ہوش میں تھے بلکہ کسی نہ کسی وجہ سے سیاست کا حصہ بھی ہوا کرتے تھے اور اس وقت بھی ہم یہی سنا کرتے تھے بینظیر بھٹو کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا یا ملک جل سکتا ہے یہ ملک نہیں چل سکتا اشارہ سمجھ گیا جلسوں میں یہ باتیں سنا کرتے تھے اور کون کہتے تھے میاں نواز شیف صاحب اس کے بعد میاں نواز شیف صاحب جب اقتدار میں آئے تو ایک سیاستدان ہے انہوں نے یہ کہا آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ہٹنا چاہیے چاہے اس کی جگہ کھٹو مل وزیر آزم آ جائے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے سنا باقاعدہ اتحاد بنا جی ایک نکتہ ہے نواز شیف کو ہٹا دو موترمہ بے نظیر بھٹو نواز شریف صاحب نے تحریک نجات چلائی انہوں نے کہا یہ سیکیورٹی رسک ہیں پاکستان اور بے نظیر بھٹو ساتھ نہیں چل سکتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے سنا واہ واہ کے نعرے بھی لگائیں اس کے بعد پھر ہم نے نواز شیف کو بھی جاتے دیکھا نواز شیف صاحب بھی سیکیورٹی رسک تھے نواز شیف صاحب پھر وہی سارے معاملات آج جب میں بھٹو کی اولاد کو یہ نعرہ لگاتے سن رہا ہوں کہ پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو اتارنا ہے تو مجھے ایسے لگا ہے کہ میں تو کچھ سیکھ گیا ہوں یہ تیسری تیسری چوتھی چوتھی نسل میں بھی ستر ستر سال کے ہو کے بھی کچھ نہیں سمجھ سکے یہ اتنے ہی نالائک ہیں جتنے پہلے دن تھے جتنے آج ہیں اور میں انہیں یہ نہیں کہہ رہا ہم سب وہی کام کر رہے ہیں تو یہ جو عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی ہے یہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے عدم اعتماد کی تیاری تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عدم اعتماد کی مجھے تو نہیں لگتا کہ اس وقت ان کے وہ پتے اکٹھے ہیں جو انہوں نے لگائے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اب تک ان سب جماعتوں میں سے کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جائے تو بعد میں کیا ہونا ہے کسی کو یہ نہیں پتا کیا حکومت میری معلومات کے مطابق پنجاب میں وزارت اللہ مانگی گئی ڈیڑھ سال کی جواب آئے نوے دن کی لے لیں اب نوے دن کی وزارت اللہ کے ساتھ ہی پھر بیان آگیا نہیں جی یہ تو سسٹم پانچ سال چلنا چاہیے اچھا اس کے بعد اب آپ ذرا آئیں آگے نواز شیف صاحب کہتے ہیں فوری طور پر الیکشن ہونا چاہیے ابھی کچھ لوگ ابھی بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں نئی اصلاحات ہونی چاہیے جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے بعد میں کیا کرنا ہے تو پھر خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں میں آپ سب کے موں سے آپ سب کے آباؤ اجداد کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ ریکارڈ کا اور تاریخ کا حصہ ہے وہ نہ دہرانے پر مجبور کریں اب اس ملک کو آگے چلنے دیں آپ کے بڑوں نے اس ملک کا کافی بیڑا گرک کر لیا ہے اب آپ چھوڑ دیں یہ پتے بکھر رہے ہیں ساتھ صاحب اس لیے اب بلاول بٹو زرداری کو ایک بار پھر وزیراعظم سے مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ خود ہی استیفہ دیں دیکھئے مجھے تو کم از کم اور ہمارے پروڈیوسر صاحب اس میں ہماری تھوڑی ہلپ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جب سے دوہزار اٹھارہ سے ہم نے شو کیا ہے یا کم از کم دوہزار انیس سے آپ آن ورڈز لے لیں تو ہمارے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹی ہوتا ہے اس کے بارے میں متعلقہ اپوزیشن کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ تو ان کو استیفہ دے دینا چاہیے اب تو یہ گئے کہ ہم آگئے اور یہ چلے گا ہم بس پہنچنے والے ہیں آپ خود ہی چلے جائیں تو بہتر ہے ورنہ ہم آپ کو بھیج دیں گے یہ ہمارا پرمننٹ ایک ناریٹیو ہے پولیٹکس کے اندر جو بھی حکومت میں ہو جو بھی اپوزیشن میں ہو ہمارا یہی ناریٹیو ہے دیکھئے بلاو الفٹو زردائی صاحب نے درمیان میں دو تین باتیں کی ایک تو انہوں نے میرے خیال دنمان میں یہ بھی کہا کہ آئینی مدت پوری ہونی چاہیے اس کی بھی انہوں نے تھوڑی سی بات کی پھر انہوں نے اپنی توسیع کی کہ نہیں آئینی دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے آئینی مدت اگر پوری کرنی ہے تو مہربانی کر کے مارچ بند کر دیں دوسرا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پبلک پریشر سے پرائم نیسٹر کو بھیجیں گے انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے واحد آئینی طریقہ یہ ہے کہ عدم احتماد کی تحریک جو ہم بھی سنا کرتے تھے وہ یہ تھی ساد وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سب ادارے نیوٹرل رہے ہیں یہ گفتگو ہم اس وقت بھی سنا کرتے تھے اور آج بھی سنگیے حبیب صاحب کے ساتھ مل کے ہم کوشش کریں گے کہ میں اور حبیب صاحب نہ کسی وقت وہ دس یا پندرہ جملوں کو ہم ٹرانسکرائب کرتے ہیں حکومت جانے والی ہے وزیراعظم کو استیفہ دے دینا چاہیے اداروں کو آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے ہم پہنچ جائیں گے تو آپ کو غزیر کے باہر نکال دیں گے بہتر ہے کہ آپ خود استیفہ دے دیں یہ ملک اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے یہ جو دس یا پندرہ جملے ہیں اس کے اوپر کوئی جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ حکومت جاری ایک اوپر ایک ٹاکس لگنا چاہیے ان جملوں کے اوپر ان دس جملوں کے اوپر اگر پاکستان میں ٹاکس لگا دیا جائے کہ جو بھی سیاستدان کہے گا آپ کو اظہار رائے ہیں آپ یہ کہیں لیکن پہلے سو روپے اس ڈبے کے اندر جمع کروا دیں گے تو میرا خیال ہے روز روز جانے کی ضرورت دینی پڑے گی ہمارے مسئلے بیسی پانانچوں مسئلے سو روپے خان انہوں نے آپ سے سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال حبیب صاحب سے یہ ہے کہ کیا واقعی اوپوزیشن تحریک اعتماد کے لیے سیریس ہے اگر ہیں تو کیوں عوازے پلان کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اوپوزیشن سیریس ہے تو یہ سیریس ہے لیکن اوپوزیشن کے پاس سیریس پلان نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ اوپوزیشن بزاتے خود تضادات کا ایک مجبوع ہے پاکستان پیپوس پارٹی کے مفادات ہیں وہ پی ایم ایل این سے الگ ہیں پی ایم ایل این کے مفادات مولانا فضل ایمان سے الگ ہیں اور پی ایم ایل کیوں اگر فرض کر ادھر جاتی ہے تو اس کے مفادات اقینویت اپنے طور پہ ہیں تو لہٰذا جب اتنی مختلف الخیال پارٹیوں کو جمع کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے آئے تو دراصل آپ سیریس ہونے کے باوجود بھی پلان نہیں بنا سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے جو سوال آپ بھی حکمرانوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کے پاس کیا پلان ہے ملک و بہرانوں سے نکالنے کا یہ تو بات اب سیٹل ہو چکی کہ اپوزیشن کے پاس کوئی پلان نہیں ہے ہم نے اپوزیشن کے جو سب سے عالم فاضل چند لیڈران ہیں ایسین اقبال صاحب دیگر لوگ ان سے ہم نے پروگرام میں پوچھا کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے تو ان کا جواب یہ تھا آپ کو یاد ہوگا ہم اس سوٹ چلا سکتے ہیں ان کا جواب یہ تھا کہ ایک دفعہ یہ حکومت جائے نا تو پھر ہم کچھ یہ حکومت چلی جائے گی تو اب ملک بہتر ہو جائے گا بھئی یہ پلان تھوڑی ہے اور یہ کوئی پلان ہے کوئی خدا کا خوف کریں گزارش ہے کہ پلان سوری ایک جملہ پلان نہ صرف بات کا نہیں ہے بلکہ اگر ادم اعتماد کامیاب ہوگی تو اگلے دن کیا ہوگا اس کا بھی پلان نہیں ہے اس کے ساتھ ہی بریک کی جانے بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پرگرام سے اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نکے بان